موسیقی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاءِ ربِّ شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن باللسانی يفقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكیم ربِّ يسر ولا تعسر وتمم بالخیر تمام قسم کی تعریفیں اللہی کے لئے ہیں اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ واردروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک چیز یہ ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہیں اس لئے اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا یہ بہت بری بات ہے بری بات کیا ہے کہ انسان کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی زائے کر دے گا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چو سٹھ اے ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور کسی کو عزا تکلیف پہنچا کر معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو صدقہ کرتا ہے کسی کو کچھ روپیا پیسہ دے دیتا ہے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتا ہے یا اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کوئی بھی اگر ہم کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے احسان جتلانے کے لیے نہیں اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے صدقہ و خیرات والا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان نہیں جتلائیں گے والعذا اور ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں دیں گے تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے کہ ہم پر کوئی ایسی مشکل پریشانی آگئی اور ہم ان کو بتلا رہے ہیں احسان جتلانے ہیں اور یہ کریں فلان وقت میں میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا فلان وقت میں میں نے احسان کیا تم میرا ساتھ دو تم احسان نہیں کروگو تو یہ دو تمام چیزیں ہیں یہ احسان جتلانا ہے احسان جتلانے کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح وہ شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے احسان جتلاتا ہے تو وہ ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے اور وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے کام کر رہا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریاکاری ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے سارے اعمال اس سے اکارت ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھئے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ہی بہترین بات سمجھائی ہے لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے ذرا ہم اس مثال کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی آدمی احسان جتلاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے اس کے اوپر گرد و غبار ہے اور بارش پڑھنے کی وجہ سے پورا گرد و غبار دھول اس کے اوپر سے نکل جاتی ہے اور بچا وہی پتھر جو سخت کا سخت ہے یعنی اگر کوئی آدمی احسان کرنے کے بعد جتلاتا ہے تو اس کے اندر وہی سختی رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احسان کرنے کے بعد جتلایا ہے اور اس کے احسان جتلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پرانے کریم کی آیات ہم کو سبق دے رہی ہیں اور ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے احسان جتنانے کے لیے نہیں کرنا ہے شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامعے کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ روایت سنت کے اعتبار سے صحیح ہے راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجننت منانن ولا عاقن ولا مدمن خمرن کہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک منانن احسان جتلانے والا کوئی کام ہم نے کیا لیکن ہم احسان جتلانا شروع کر دی ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تمہارے بچے بیمار تھے ہم نے ان کے ساتھ فلا معاملہ کیا ہم نے تمہارے مشکل وقت میں ساتھ دیا یعنی یہ احسان جتلانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجننت منانن احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ولا عاقن اور وہ شخص بھی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا ولا مدمن خمر اور عادی شراب خور ہمیشہ شراب کا عادی اور ہمیشہ شراب کی نشے میں رہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا ذرا سوچیں اور غور کیجئے یہ تینوں برائیاں کہیں ہمارے اندر ہے تو نہیں ہے تین برائیاں ہیں تین چیزیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے اگر یہ تین برائیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا نمبر ایک احسان جتلانے والا نمبر دو والدین کی نافرمانی کرنے والا اور تیسرے عادی شراب خور یعنی ہمیشہ شراب پینے والا دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو احسان جتلانے سے محفوظ فرمائے آمین تو معلوم کیا ہوا کہ ہر قسم کے احسان جتلانے سے ہم کو بچنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے لیکن اس سے بڑی وعید ہے آئیے ہم اس حدیث کو سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے جو احسان کرنے کے بعد جتلاتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاستن لا يکلمهم اللہ یوم القیامہ تین لوگ ایسے ہیں کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا وَلَا يُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ نہیں ہوگا ان کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کو دردناک عذاب میں اللہ تعالی مبتلا کرے گا تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی تین کام نہیں کرے گا بلکہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا وہ کیا ہے پہلی چیز رحمت کی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا ان سے بات نہیں کرے گا ان کا تذکیہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا عذابِ عَلِيمٌ کے اندر دردناک عذاب کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا نمبر ایک اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا کل قیامت کی دن اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ان سے بات نہیں کرے گا ان کا تذکیہ نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پر وَالْمَنَّان احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا ان کے ساتھ بھی اللہ تعالی وطالع وہی معاملہ کرے گا اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبُ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والا ذرا سوچی اور غور کیجئے کہیں ہم اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں عام طور پر لوگوں کے اندر بہت ساری برائیاں دیکھی جاتی ہیں اور یہ تینوں برائیاں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ہر مسلمان کے لئے ضرور یہ ہے کہ وہ ان برائیوں سے بچنے کی پوری طرح کوشش کرے تو معلوم کیا ہوا نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا پرانے کریم کے آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی ہیں لیکن آئیے باروے نمبر پر نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے اور کونسی چیزیں ہیں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک چیز ہے زکاة کا عدان نہ کرنا پرانے کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چوتیس اور پینٹیس میں اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الظَّهْبَ وَالْفِذَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الظَّهْبَ وَالْفِذَّةَ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں سونے اور چاندی کو روپیہ اور پیسے کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو وہ عذاب کیا ہوگا يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم ان کے روپیہ پیسے کو ان کے سونے چاندی کو ان کے دیرہم و دینار کو يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا فَتُقُوا بِهَا جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلووں پر داغا جائے گا وَذُهُورُهُمْ ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے کمایا تھا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ جو کشکے تم نے کمایا تھا آج اس کا مزا چکھو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں جہنم میں اس کو جلا کر گرم کیا جائے گا ان کے پیشانی پر ان کے پہلووں پر ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کو اپنے مالوں میں سے زکاة دینے کا حکم دیا ہے اگر آپ کے پاس سونا ہے اگر آپ کے پاس چاندی ہے اگر آپ کے پاس گائے ہے اونٹ ہے بکریاں ہیں اگر آپ کے پاس روپیا پیسہ ہے ایک سال کے گزرنے کے بعد اپنے مالوں میں سے زکاة نکالیے اللہ تبارک و تعالی نے زکاة نکالنے کا حکم دیا ہے لیکن جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس طرح ان کو جہنم کے عذابات کے اندر مبتلا کرے گا صحیح حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سات انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں داخل کرے گا آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا اس لئے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو استطاعت اور طاقت دی ہے اپنے مالوں میں سے زکاة نکالیں ورنہ قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو چکنا پڑے گا سنن ابو دعوت کی ایک اور روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پینسٹھ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے راویہ حدیث عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی نے ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس بچی کے ہاتھوں میں کنگن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم نے اس کی زکاة دی ہے یہ جو سونے کے کنگن ہیں کیا تم نے اس کی زکاة دی ہے تو اس عورت نے کہا نہیں تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زکاة ادا کرو اگر تم نے زکاة ادا نہیں کی انہی کنگنوں کی وجہ سے انہی سونے کے زیوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسی سونے کے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسی کنگن کے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم کو جہنم کے اندر جلائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم کو نمازہ ہے اور ایک سال اگر اس میں سے گزر جاتا ہے سونے چاندی پر ہم کو اپنے مالوں کی زکاة نکالنی ہوگی یہاں تک کہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار پانس سو پینسٹھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاة مثل له ماله شجاعا اقرع له زبیبتانی یطوکه یوم القیامة یأخوذه بہلزمتی اللہ کے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں قیامت کے روز اس کا مال اس کے لئے سانپ بن جائے گا قیامت کے دن اس کا مال اس کے لئے سانپ بن جائے گا اس کے سر پر بال اور آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے اور وہ اس کی پیشانی کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْا آخِرِ الْآیَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا جس کے ذریعے سے انسان کے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اپنے مالوں کی زکاة نہ دینا گویا کہ اپنے نیک اعمال کو برباد کرنا ہے اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے ہیں بہت ساری خواتین مائے بہنیں ایسی ہیں جو اپنے زیورات کی زکاة نہیں دیتی ہیں بلکہ سیونگ کر رہے ہیں پیسہ بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں یاد رکھئے یہی چیزیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمارے لئے عذاب کا سبب بنیں گی اس لئے دنیا میں جیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے زکاة کا ادا نہ کرنا ہے اگر ہم زکاة ادا کریں گے اپنے مالوں کی زکاة دیں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہم اپنے مالوں میں سے زکاة ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر بھی ہم کو دے گا اور اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے لیکن جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے السلسلت السحیحہ کی حدیث نمبر ایک سو چھے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی زکاة سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قہت سالی میں مبتلا کرتا ہے جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھوک اور قہت سالی میں مبتلا کرتا ہے آج دنیا میں بہت سارے ممالک خود اپنے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کبھی بارش ہوتی ہے کبھی بارش نہیں ہوتی کہیں لوگ قہت سالی کا شکار ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کے اسباب یہ ہیں کہ لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں قہت سالی اور پھر اس کے ساتھ بھوکمری یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو برداشت نہیں کرتا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نمازہ ہے روپیے پیسے سنا چاندی ان کے پاس موجود ہے تو وہ اپنے مالوں کی زکاة دیں یہاں تک کہ سنن ابن ماجہ کی روایت بھی ذرا غور سے سنیے حدیث نمبر چار ہزار انیس اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَا وَلَوْلَ الْبَحَائِمْ لَمْ يُمْطِرُو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ان سے بارش روک لی جاتی ہے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور اگر چوپائیں نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی یعنی اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بارش کو نازل نہ کرتے یعنی یہ بارش جانوروں کے لیے نازل ہو رہی ہے اس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے میرے بھائی اور دوستو غور کرنے والی بات یہ ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مالوں کی زکاة دینے کے بجائے انہی پیسوں کو سودی کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں کتنی غلط بات ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں جا بجا کچھ علاقوں کے اندر قہص صالح ہوتی ہے کہیں کسان مر رہے ہیں کبھی کوئی فانسی کا پھندہ لگا رہا ہے کہیں مر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور اس طریقے سے زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو عذابات میں مبتلا کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو نازل نہ کرتا یعنی بارش اللہ تعالیٰ جانوروں چرندوں پرندوں کی وجہ سے نازل کر رہا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ ہماری نیکیاں ہمارے اعمال ہمارے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو سکتی محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے جتنے اعمال ہیں جو آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے نمازوں کی پابندی کریں روزوں کو رکھیں اپنے مالوں میں سے زکاة ادا کریں صدقہ و خیرات ہمیشہ کرتے رہا کریں اور ہمیشہ توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا معاف کرنے والا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اس کے بتلاوے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائیں اور ہم تمام کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور ہمیں اپنے مالوں میں سے زکاة ادا کرنے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق اطا فرمائیں آمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی